اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج ایک اور کیک کی ریسپی لے کے آئیں جو کی ہے وان کیجی ڈال کیک تو آئیے شروع کرتے ہیں سارے انگریڈینز میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی تو پہلے میں نے ایک شوگر اور وینیلا سنس کو پیٹ کر لیا ہے اچھے سے فارمی کنسسٹنسی آنے تب اس کے بعد میں اس میں سارے ٹرائنگریز دیو دال دوں گی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ہمیشہ کی طرح ایک بات بتا دیتی ہوں کہ اوور مکس نہیں کرنا ہے تاکہ ایل نہ ٹوٹے تو اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا ایک میں نے چوکلیٹ بنایا تھا ایک میں نے وینیلا بنایا تھا کیونکہ میں نے سارے جو انگریڈینز ہیں وہ ون کیجی کیکے ہی میں نے لیے تھے تو اس حساب سے میں نے ہاف پیٹر نکال لیا تھا اس کا میں نے چوکلیٹ سپونج بنا لیا تھا تو دونوں بنانے کے بعد میں نے دونوں کو کڑھائی میں بیک کر لیا اس کے بعد دونوں جب ایک ہو گیا میں نے ان کی لیرنگ کر لی کٹنگ کر کے میں نے ان کو رکھ دیا سائن میں تو جب بھی ڈال کیک کا آرڈر ہوتا ہے میرے پاس مول نہیں ہوتا ہے میں بس جیسے تیسے کر کے میں اس کو بنا لیتی ہوں پر یہ پان کیجی کا تھا تو وہ بھی پرابلم ہو رہی تھی مجھے اس کو بنانے میں کیونکہ کیا ہوتا ہے اگر مول نہیں ہوتا ہے تو اس کو جو شیپ دینا ہوتا ہے وہ نہیں پروپر بن پاتا ہے مطلب وہ کچھ ٹیڑا میڑا سا ہی بن جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی مجھے ڈال کیک کی آرڈر ہوتے ہیں تو پھر بھی میں اسے جیسے تیسے جو ہے بنا لیتی ہوں اس کو شیپ دینے کے لیے میں نے کیا کیا تھا ایک چھوٹے سے جو نومل گھر میں جو یوز کرنے والے جو ہوتا ہے وہ چھوٹے سے سٹیل والے کپس تو اس میں میں نے تھوڑا سا بیٹر ڈال دیا تھا تاکہ میں کم سے کم اوپر تو اسے تھوڑا سا شیپ دی سکو تو یہ ہو گئے ہماری کیک کی کٹنگ تو اب کر لیتے ہیں اس کی فروسٹنگ تو نومل وینیلا سپونج کیک ہے تو میں نے اس میں کوئی کلر والے ایڈ نہیں کیا بس تھوڑے سے ملک اینڈ کرنے ملک کو میں نے میکس کر کے اس کو کیک کو سوک کر لیا ہے اور انہوں نے صرف اوپر کلر پنک کلر کا انہوں نے بولا تھا باقی زیادہ کلر نہیں بولے تھے انہوں نے کہ زیادہ کلرنگ میں نہیں چاہیے تو ایسے ویسے کر کے میں نے فرسٹ کیک جو نیچے کا ہوتا ہے نیچے والا بوٹم کا میں نے تیار کر لیا اس کی آئسنگ کر لیا اس کو کرم کوٹ کر کے میں نے اس کو رکھ دیا فریج میں اور میں نے جب اس کی کوٹنگ کری میں نے اس کی بلکل بھی فنیشنگ نہیں کی یہ بس کرم کوٹنگ کر کے میں نے اچھے سے اس کو سیدھے کر کے مطلب جو بھی سائیڈ میں لگی ہوتی ہے سائیڈ وال پر کریم اس کو تھوڑا سا فنیش کر کے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا اس کے بعد میں نے کر لی اوپر والے ٹاپ والے کیک کی فروسٹنگ جو کی چوکلیٹ سپونج کا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا سا چوکلیٹ گاناش چوکلیٹ چپس کا یوز کیا تھا کیونکہ ٹیسٹ کی اکارنگ انہوں نے چوکلیٹ اسی لئے میں نے وہ گاناش کے ساتھ اس کو بنایا تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا چوکلیٹ سپونج تو سارا میں پروسس نہیں دکھا پاؤں گی ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا ہے تو آج کر لوگ بہت لمبی ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں دیکھتے بھی ہیں تو سکپٹ کر کر کے دیکھتے ہیں تو پھر بھی آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی لگ رہی ہے مجھے بات کوئی نہیں اب کیک بھی تھوڑا سا بڑھا ہے تو اس حساب سے ویڈیو بھی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو اس کو بھی میں نے کیا کیا مطلب کرم کوٹنگ ہی کی میں نے اس کی بھی اس کو بھی زیادہ فنیشنگ نہیں دی میں نے تو مجھے پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ ایک تو اس کو ڈونگ شیپ میں بنانا تھا میں نے اتنی کوشش کری پھر بھی وہ پروپر ڈونگ شیپ نہیں آیا تھا بس تھوڑا بہت آ گیا تھا تو دکھنے میں بھی تھوڑا بڑا دکھنا چاہیے کیونکہ 1 کیجی کا تھا تو میں نے بس اس کو نورمل زیادہ کچھ دام جام نہیں کیا بس بیسے ہی میں نے اس کی آئسنگ کر لی تو یہاں پہ لائٹ چلی گئی تھی جس کے وجہ سے میرا کیمرہ بند ہو گیا کیونکہ مجھے بیٹری لگانی تھی تو یہ دیکھیں پاس میں میری بیٹی کھڑی ہے جو لائٹ جانے کے بعد میری ہیلپ کر رہی تھی کیمرہ لگا کے پکڑ کے تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسچیک یا گڑھوڑ بولوں تو یہ ہو گئی کہ اس کو میں رکھ رہی تھی تو سائٹ کی تھوڑی سی کریم ہٹ گئی تھی پھر کوئی نہیں مجھے لگا کہ اب اس کو فلارز بنانے ہیں تو وہ چھپ جائے گا پھر میں نے ایسے اس کو رہنے دیا تو انہوں نے بولا تھا کہ لائٹ ایند تھوڑا سا ڈاک کلر بھی چھوٹی ہے تو میں نے نیچے کا تھوڑا سا لائٹ اور اوپر کا تھوڑا سا ڈاک کر کے اس کی میں نے ساری فلارز بنا دی تو اچھے سے آئسنگ کر لی اچھے سے فلارز بھی بن گئے پھر میں نے ڈال کو بھی جب جب وہ اوپر اس کو بنانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ مطلب وہ بار بار گرمی کی وجہ سے وہ کریم ہٹ رہی تھی جب میں اس کا اوپر کا جو ٹاپ بنا رہی تھی ڈال کا تو بار بار ہٹ رہی تھی ہٹ رہی تھی گرمی کی وجہ سے تو وہ بہت پرابلم ہو رہی تھی مجھے جب میں ڈال کو کور کر رہی تھی کریم سے پھر بھی الحمدللہ ہو گیا تو اس میں جو ہے آپ کو شاید پوری نظر نہیں آ رہی ہوگی ڈال کی تو میں نے لاسٹ میں اس کی فوٹو بھی جو ہے ڈالی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ لینا تو اتنی محنت کر کے روزوں کے ساتھ ہم سب جو بھی میں ہوں یا کوئی اور ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں ہماری ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ